بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور سائیکولوجی اس موضوع پر ہم مختلف ویڈیو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے بہت سارے واقعات آپ علیہ السلام کی بہت ساری احادیث آپ کے بہت سارے ارشادات ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ خاصہ گئے آپ علیہ السلام کا یہ کمال گئے یہ خوبی ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں تمام ظاہری باطنی بیماریوں کے حوالے سے رہنمائی ملتی باطنی بیماریاں اندرونی جو بیماریاں ہیں اس کا تذکیہ اس کو ختم کرنے کا کام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی یہ تو نبوت کے مقاصد میں سے لیکن جو جسمانی بیماریاں ہیں جو انسان کی ذہنی بیماریاں ہیں جو ذہنی مسائل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی تعلیمات دی گئے جیسے ڈپریشن کا جو مسئلہ گئے وہ انسان کی ہیلتھ کو متاثر کرتا گئے اس کی باڈی کو اس کے دماغ کو ہر چیز کو متاثر کر کے رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپریشن کے حوالے سے جیسے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سنا ہے کہ صبر کی تلقین فرمائی جنت کی بشارتیں سنائیں ایسے ہی ڈپریشن کے حوالے سے ڈپریشن سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اس امت کو بہترین دعائیں بھی سکھائیں یہ بھی آپ علیہ السلام کے ماہر نفسیات ہونے کی ایک آلامت گئے ایک دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی دعائیں سکھائی ہیں جن کی وجہ سے انسان ڈپریشن سے نکل سکتا ہے جن کی وجہ سے انسان مایوسی اور ناؤمیدی سے نکل سکتا ہے صبر اور سکون کی مزے کی زندگی گزار سکتا ہے محترم ناظرین ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ شکر اور صبر سے محرومی اگر انسان اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر کرے عادت ڈال لے اس سے اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے وہ بہت ہے اگر آدمی مسئیبت اور ناغباریوں پر صبر کرنے کی عادت ڈال لے تو یہ حالت اسے اور یہ جان لے یہ سمجھ لے کہ یہ جو کچھ ہو رہا گئے یہ مسئیبت یہ تکلیف یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو ان مسئیبتوں پر صبر کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے وہ ڈپریشن سے نکل جاتا گئے وہ ان مایوسیوں اور ناؤمیدیوں کا شکار نہیں ہوتا جس سے عام لوگ جوچتے ہیں عام لوگ جن کا سامنا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپریشن کی حالت میں مسئیبت کی حالت میں غموں اور پریشانیوں کی حالت میں صبر اور شکر کرنے کے حوالے سے بہت خاص دعائیں امت کو سکھائیں صبر تو مسئیبت کے بعد ہوتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ مجھے ہر حال میں شکر کرنے والا بنا تاکہ میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہوں روایت میں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے رب جعلنی لکا شکارا لکا ذکارا لکا رخابا لکا متیعا اللہ مجھے اپنا خوب شکر ادا کرنے والا بنا تیرا خوب ذکر کرنے والا بنا تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا سرابہ اطاعت گزار اور فرما بردار بنا تیرے حضور انتہائی عاجزی اور ان کے ساری سے جھکنے والا بنا نرم دل اور تیری بارگاہ کرم کی طرف بار بار رجوع کرنے والا بنا اس پوری دعا کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا شکر کرنے والا بنا آپ کے سامنے ہر حال میں جھکنے والا بنا وہ صبر اور شکر کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے امت کو سکھایا گیا تعلیم دی ہے کہ مشکلات میں صبر کرو ایسے ہی دعا بھی آپ علیہ السلام نے بتائی ایک ڈپریشن کی ایک جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہے ہماری زندگیوں میں قناعت کا نہ ہونا قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ملے اس پر انسان راضی ہو جائے اس پر ڈپینٹو کے زندگی گزارے اس پر مطمئن رہے بلکہ یہ سمجھے کہ جو اللہ نے دیا گئے وہ اس کے استحقاق سے زیادہ ہے وہ تو اس کا بھی اہل نہیں تھا تو یہ قناعت ہے کبھی یوں ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے اس کو دی نہیں ہے جو انسان اس کو نہیں دیا ہے انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اس چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کی طلب میں انسان اپنے چین سکون کو برداشت کر لے انسان اپنا چین سکون گھما دیتا ہے زائے کر دیتا ہے وہ راتوں کی نین حرام ہو رہی ہے دن کا چین اس کا لڑ گیا گیا ہے اس کے پیچھے مال لگایا جا رہا ہے اس کے پیچھے وقت لگایا جا رہا ہے اس کے پیچھے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو برباد کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ جس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ اس کی مسلحت کے خلاف ہے اس کو ملنا ہی نہیں چاہیے اس کو بعد میں حساس ہوتا ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اس راہ میں ایک عمر گزار آئے تو جانا اس راہ میں ایک عمر گزار آئے تو جانا یہ راہ فقط لوٹ کے آنے کے لیے یعنی جس چیز کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں بعد میں جا کے حساس ہوتا ہے کہ اس چیز سے تو اس کا نقصان ہی تھا اس لیے اللہ نے نہیں دیا تھا جب ایسی چیزیں ملتی نہیں ہیں انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کے سلسلے میں دعا کی تلقین فرمائی ایسی دعا سکھائی جس سے قنات بھی عطا ہوتی گئے اور اس چیز کے پیچھے اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنی طبانائیاں برباد کرنے سے خرچ کرنے سے انسان باز بھی رہتا ہے روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم مغفر لی زنبی ووسع لی خلقی وطیب لی قصبی اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے میرے اخلاق وسی کر دے میری روزی پاک کر دے اور آگے ہے وقنعنی بما رزقتنی کہ آپ نے جو مجھے دیا گئے اس پر مجھے قناعت نصیب فرمائیے اور آگے اس سے بہتر الفاظ ہیں وَلَا تُزْغِبْ قَلْبِ اِلَا شَيْئِن سَرَّفْتَهُ آنھی کہ جو چیز آپ نے مجھے نہیں دی ہے میرا دل اس سے پھیر دیجئے اس میں میرے دل کو مشغول مت کیجئے مال نہیں دیا اے اللہ اس سے مجھے بے نیاز کر دیجئے کوئی انسان نہیں ملا جس کے پیچھے آپ بھاگ رہیں گے جس کو آپ اپنی محبت سمجھ کے بیٹے ہوئے ہیں جس کو آپ نے اپنی زندگی سمجھ کے رکھا ہوا ہے وہ نہیں ملتا ہے آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ اس سے بے نیاز ہو جاؤ اس سے دور ہو جاؤ اور دعا مانگو کہ اللہ اس سے مجھے دور کر دیجئے اس سے بے نیاز کر دیجئے جو مجھے ملا ہوا ہے میں اس پر قناعت کر لوں گا سبر کر لوں گا جو آپ نے نہیں دیا ہے میں اس سے دور ہو جاؤں گا مجھے اس سے بیزار کر دے مجھے اس سے دور کر دے یہ دعا کتنی بہترین دعا آپ علیہ السلام نے اس امت کو سکھائی ایسے ہی انسان کے جو ڈپریشن میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ ہے وہ ہے اس کا قرض دار ہو جانا کبھی مالی پریشانیوں کی وجہ سے مشکلات کی وجہ سے وہ ضرورت کی وجہ سے کسی سے پیسے لیتا ہے لیکن وہ وقت پر ان پیسوں کو لوٹا نہیں پاتا قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اب تقاضہ ہو رہا ہے اب اس کے اوپر پریشر بن رہا ہے اور کئی مرتبہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ قرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے انسان سوسائٹ کرنے پر مجبور ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے بچے رہنے کی دعا اس امت کو سکھائی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الماثمی والمغرمی روایت میں ہے کہ اکثر نماز کے بعد آپ علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الماثمی والمغرمی اے اللہ میں گناہ اور قرض سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو مامہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں بے وقت تشریف رکھے ہوئے تھے نماز کا وقت نہیں تھا وہ موجود تھے وہاں آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے اس وقت یہاں موجود ہو تو فرمایا اللہ کے رسول مسئیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں قرض کا بوچ ہے وہی مسائل جو آج ہمارے مسائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کو پڑھنے سے جن کو اپنی دعاوں کا حصہ بنانے کی وجہ سے تمہارا قرض بھی اتر جائے گا تمہاری یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے آپ علیہ السلام نے ان کو دعا سکھائی قرض سے اور قرض کے بوچ سے قرض کی پریشانیوں سے نکلنے کی ایک بہترین دعا آپ علیہ السلام نے اس امت کو بتائی ایک بہترین توفہ اس امت کو دیا ایسے ہی ڈپریشن کی ایک وجہ ہمارے اپنے گھروں کا ماحول دوستوں کا ماحول ہمارا اپنا سرکل ہے کبھی بیوی کی وجہ سے ٹینشن کبھی بچوں کی وجہ سے ٹینشن کبھی آفیس کے ماحول کی وجہ سے ٹینشن جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں کام کرنے والے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے ٹینشن بہت سارے مسائل ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انسان آج کل فیس کر رہا ہے اور صبح شام انہی مسائل میں الجا ہوا ہے مبتلہ ہے گھر کو آ رہا ہے تو ایک پریشان باہر نکلتا ہے تو ایک اور پریشان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ انسان جس سے اٹیچت ہوتا ہے جس سے وہ ایک اچھی بانڈنگ بنانا چاہتا ہے وہ جہاں سکون کے لیے جانا چاہتا ہے وہ گھر کا ماحول وہ بیوی کا اچھے اخلاق والا ہونا بیوی کا اچھا ماحول دینا یہ ساری چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خاص طور سے دعا اس امت کو سکھائی کی اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا بچے نہ فرمان ہوں گے بیوی نہ فرمان ہوگی تو وہ جو باہر کی تھکن ہے وہ گھر میں کبھی ختم نہیں کر سکے گا وہ اور ڈیپریشن میں چلا جاتا ہے ایسے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے دعا بتائی اور یہ دعا اس وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی جب شادی کے بعد میاں بیوی کی پہلی ملاقات ہوتی ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی اسألوکا خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہی اعوذ بکا من شررہا و شر ما جبلتہا علیہی کہ اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں یہ جو میری بیوی ہے اس کا خیر مجھے عطا فرمائی ہے جو بھلائی ہے اس بھلائی سے مجھے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمائی ہے تو جو خیر آپ نے اس کے خیر کا اس کی بھلائی کا طلبگار ہوں اور اگر اس کے اندر کوئی شر ہے کوئی خانی اس کے اندر پائی جاتی ہے کوئی اس کے اندر نقصان کوئی فالٹ پایا جاتا ہے تو میں اس نقصان سے اس کے شر سے اس کی خانی سے میں پناہ مانگتا ہوں یہ دعا آپ علیہ السلام نے سکھائی ایسے ہی بیوی سے ایسی بیوی سے پناہ مانگی گئی ہے جس کی برائی اور تکلیف سے انسان وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے جیسا اچکل ہو رہا ہے ایسی اولاد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو آدمی کے لیے وبال جان بن جائے آخرت میں مواخذے اور پکڑ کا ذریعہ بنے ایسے دوستوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو چالباز ہو دعا میں یہ بات بازابتہ آپ علیہ السلام کے الفاظ میں ملتی ہے پروردگار میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں اس لیے کہ وہ بھی ڈپریشن میں مبتلاہ کرنے والی چیز ہے ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑاپے سے پہلے مجھے بڑا کر دے اس لیے کہ اس سے بھی ڈپریشن میں انسان مبتلاہ ہو جاتا ہے فرمایا ایسی اولاد سے جو میری آقا بن کے میرا آقا بن کے بیٹھ جائے یعنی میری بات نہ سنے مجھ پر اپنا حکم چلائے نافرمان اولاد سے پناہ مانگتا ہوں ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے اور ایسے چالباز دوست سے وَمِن خَلِيلٍ مَاکِرٍ ایسے چالباز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے تک رہی ہوں یعنی ہمیشہ مجھ پر نظر رکھا ہوا ہو اور اس کا دل میرے پیچھے پڑا ہوا ہو میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور ہر برائی کو پھیلاتا جائے ایسے دوستوں سے ایسے چالباز دوستوں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی کیونکہ اس سے بھی انسان ڈپریشن میں چلا جاتا گئے یہ آپ علیہ السلام کی بڑی شاندار تعلیمات بہت اہم دعائیں اس امت کو صحابہ اکرام انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہیں ایسے ہی ڈپریشن کی ایک وجہ بڑاپا بھی ہے بڑاپے میں آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں پہ ڈپینٹ رہتا گئے عجیب و غریب بیماریاں کمزوری اور اس کا جسمانی کمزوری دماغی کمزوری بہت ساری بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں اور بڑاپے کی وجہ سے وہ صبح شام ڈپریشن میں مبتلا رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھئے آپ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات سے واقفیت کو دیکھئے کہ آپ علیہ السلام نے کیا شاندار دعائیں اس امت کو دیئے اللہم جعل اوسع رزقی کا علیہ عندہ کبری سنی و انقطاع عمری فرمایا دعا کی کہ اللہ میرا سب سے وسیع رزق بڑاپے میں اور عمر کے اختیطان کے وقت مقرر کیجئے یعنی جب میں بڑا ہو جاؤں دوسروں کا محتاج بن جاؤں تو تب مجھے اچھی روزی دیجئے اچھے حالات میرے بنائیے جب میری عمر ختم ہونے لگے تب مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو رزق کے معاملے میں میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنوں زندگی کا بہترین جو رزق ہے جو بہترین جو روزی ہے میری زندگی کی وہ مجھے بڑاپے میں عطا فرمائیے ایسی آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم جعل خیر عمری آخرہو اللہ میری عمر کا آخری حصہ میری زندگی کا بہترین حصہ بنا دیجئے اللہم جعل خباتی ما عملی رزبانکا میرے عمل کے خاتمے کو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر آپ مجھ سے راضی رہیں اللہم جعل خیر ایامی یوم القاکا میرا بہترین دن وہ ہو جس میں میں آپ سے ملاقات کروں یہ وہ تعلیمات ہیں جو بڑاپے میں ڈپریشن سے بچنے کے حوالے سے وہ دعائیں ہیں جو بڑاپے میں ڈپریشن سے بچنے کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے اس امت کو سکھلائی ہیں یہ دعائیں ہیں اس جیسی اور بہت ساری دعائیں ہیں جن سے انسان مایوسی سے نکل سکتا ہے سکون حاصل کر سکتا ہے ڈپریشن سے اپنے آپ کو ان دعاؤں کے ذریعے سے بچا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کی نفسیات سے واقف تھے بہترین سائیکولوجس تھے اس لیے آپ علیہ السلام نے امت کو ایسی دعائیں سکھائی ہیں جن سے انسان ڈپریشن سے بچ سکتا ہے موسیقا 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 موسیقی